مجھے معلوم نہیں اور کیا سوچ رکھا آپ نے کیا نہیں سوچ رکھا لیکن بجٹ کے بندوں پر آپ بجٹ کے بندوں پر بات کریں ہوتا جی بجٹ کا ایک نوم دوتے ہیں نہیں نہیں کسان کی باتیں ابھی چل رہی ہیں کسان کی باتیں چل رہی ہیں کسان جتنا پیارا آپ کو ہے اس سے زیادہ پیارا میرے کو ہے میں نے سم اپنے ہاتھ سے ہر بھی چلایا ہے میں کسان ہوں کسان کا بیٹا ہوں آج بلی چھوٹی کسان ہی میری ہوگی میں کسان ہوں میں کسان کے درد کو سمجھتا ہوں جو سمجھ پر وہاں پر دیتے ہیں بیاج تو زیرو پرسنٹ جو سمجھ پر وہاں نہیں دیتے ہیں میں سمجھ پر نہیں دیتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں جن کا جو ڈیفالٹر ہیں ان کی سنکھیا بھی اس سمجھ پانچ لاکھ سینتالیس زیادہ نو سو کسان ہیں جن کا مول دھن تو اکی سو چالیس کروڑ روپیہ ہے لیکن ان کے پر بیاج اور پینلٹی اس سمجھ بکایا سترہ سو انتالیس کروڑ روپیہ ہو گئی ہے ان کو سترہ سو انتالیس کروڑ روپے کی چھوٹ کی گوشنا کرتا ہوں آج جو بات ہو رہی ہے اس پر چرچہ کریں گے بجٹ کا چرچہ ہے مجھے معلوم نہیں اور کیا سوچ رکھا آپ نے کیا نہیں سوچ رکھا لیکن بجٹ کے بندوں پر آپ بجٹ کے بندوں پر بات کریں ہنڈا جی بجٹ کا ایک نوم دھوتے ہیں آج بجٹ کی وشہ کی پچچہ ہو رہی ہے اس لئے اس بندوں کو رکھ رہا ہوں میں نہیں نہیں کسان کی باتیں ابھی چل رہی ہیں کسان کی باتیں چل رہی ہیں کسان جتنا پیارا آپ کو ہے اس سے زیادہ پیارا میرے کو ہے میں نے سرم اپنے ہاتھ سے ہر بھی چلایا ہے میں کسان ہوں کسان کا بیٹا ہوں آج بلی چھوٹی کسانی میری ہوگی میں کسان ہوں میں کسان کے درد کو سمجھتا ہوں میں کسان کے درد کو سمجھتا ہوں ایسا ہے کہ کل بہت چرچہ ہو لی اب اس واس پر صاحب اچھا کل اسی پر چرچہ ہو ایک کسان کے حط میں ایک یوجنا بتائی ہے وہ آپ کو یا تو پچھ نہیں رہی ہے یا آپ کو منجور نہیں ہے اپنی اچھی یوجناوں کی سرانہ کرنا سیکھیں میں تو جو لوگ ایسے ہیں جو سمجھ پر بھکتان نہیں کر رہے ہیں اور یہ پہلے بھی ملے کے آئے ہیں ہم یہ یوجنا پچھلے نو ورش میں ایک بار پہلے بھی ملے کے آئے ہیں آج دوبارہ سے لے کر آ رہے ہیں کہ ایسے جو ڈیفالٹر کسان جو سمجھ پر بھکتان نہیں کر سکے کنی کارڈوں سے بھی نہیں کر سکے ہوں گے ان کا سال کے بعد اگر سمجھ پر فصلی بھکتان نہیں ہوا ہوتا ہے تو ان کو رنن بھی لگتا ہے یعنی بیاج بھی لگتا ہے جربانہ بھی لگتا ہے وہ جربانہ اور رنن جو ہے اس کے کسانوں کے سنکھے ہم نے بتا دی پانچ لاک سنتالیس زار نو سو کسان ہے دوزار تیش شوویس میں کرشی پادن آٹھ دشملہ ایک کرشت کی درس سے بڑھا ہے جو کہ دیش میں سروہ دکھا ہے بیج پورورک بجلی جیسے انپوٹ پر سبسیڈی اور ویبین یوجناؤں کے تحت اتبادن کے لیے ڈی بی ٹی کے مادہم سے سائطہ پران کی جا رہی ہے میری فصل میرا بیورا کے ڈیجنل پلیٹ فارم کو راجے کے کسانوں دوارہ بیاپک روپ سے اپنایا گیا ہے مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ میری فصل میرا بیورا ہر سیزن میں لگ بھگ دس لاک کسان اپنی فصل کا ویبین اپلک کراتے ہیں جس سے سرکار کو بجار ہستا کشیب کے لیے رن نیتی بنانے کے لیے اپیوگی جانکاری ملتی ہے ہریانہ کے کسانوں کو ان کی اپد کے لیے سرکشت قوچ پران کیا گیا ہے جائے وہ خرید کے روپ میں ہو مولے سمرتن کے روپ میں ہو یا فصل کشتی کے معاوضے کے روپ میں ہو پرچلت بجار مولے اور نیونتم سمرتن مولے کے بیچ کہ مولے کے انتر آدھار پر سرکار نے نیونتم سمرتن مولے کی پرسیدی خرید یا بھاوانتر بھرپائی یوجنا کے مادیم سے مولے انتر کے لیے ساعتہ پردان کرنے کی رن نیتی اپنائی ہے پچھلے تین ورشوں میں سرکار نے نیونتم سمرتن مولے یعنی ایم ایس پی پر چودہ فصلوں کے خرید کی ہے اور اس کا بھوکتان سیدھے کسانوں کے کھاتے میں کیا ہے سرکار نے خریف اور روی سیزن میں دوزار تیئس میں انتیس ساور اٹھ سو چھتر کورٹ روپے کا بھوکتان سیدھے کسانوں کے کھاتے میں جمع کیا ہے بھاوانتر سہیتہ کی ایک سوہتر کورٹ روپے گراشی سیدھے کسانوں کے کھاتوں میں ڈالی گئی ہے سرکار راجے کے سبی کسانوں کو آشوس کرنا چاہتی ہے کہ وہ ان کے یوگ دان کو سمجھتی ہے اور ہر سمیں ان کے ساتھ کھڑی رہے گی سرکار نے پرعکت اپطا سے فصلے نسٹ ہونے پر کسانوں کو اپنے دعوے درج کروانے میں سکشم بنانے کے لیے ایک خطی پورتی کے روپ میں ایک بیجٹل پلیٹ پارم پلپ کروایا ہے اس سے سرکار کسانوں کو سیدھے سایتہ پدان کرنے میں سکشم ہوئی ہے جبکہ پور میں یہ سایتہ بھو سوامیوں کو دی جاتی تھی ایک خطی پورتی سے شیگرتہ سے سٹیپن ہوتا ہے اور دعوے بھی جلدی ملتے ہیں بیت ورش دوزار تیس چوبیس میں معاوضے کے روپ میں اب تک دو سو ستانویں کروڑ روپے کی راشی سیدھے کسانوں کے خاتوں میں جمع کرائی جات گئی ہے ورش دوزار تیس چوبیس کے دوران پچاس دار اکڑ لونیاں و جل بھاو والے خطر کا صدار کرنے کا لکش نظار کیا گیا تھا سب سرفیس ایم ورٹیکل ڈریلیج ٹیکنالوجی کا پریوک کر کے باون ہزار چھس سو پچانویں اکڑ خطر کا صدار کیا گیا ہے اور اس ورک کارے پر اسی کروڑ چالیس لام روپے کی راشی خرچ کی گئی ہے ورش دوزار چوبیس پچیس میں گمبی روپ سے لونیاں و جل بھاو والی باسٹ ہزار اکڑ بھومی کا صدار کرنے کا لکش نظار کیا گیا ہے مجھے آشا ہے کہ ہریانہ جل سنسازن پرادیکن دوارہ چنیت بیکار اور جل بھاو والی بھومی کا اگلے تین ورشوں میں صدار کیا جائے گا اور کھیتی کے لئے اپلپ کرائے جائے گا پورورکوں اور کیٹ ناشکوں کے چھڑکاؤں میں کسان ڈرون کا بڑھاوا دینے کے لئے ہم نے درشہ کے مادیم سے ڈرون سنچالن کے لئے پانچ سو یوہ کسانوں کو پرسکشن پردان کرنے کی پرکریہ شروع کی ہے سو کسانوں کو یہ پرسکشن دیا جا چکا ہے پرالی جلانے کی روپ تھام پردوشن کو کم کرنے میں بھی کسانوں کی ساہتہ کرنے کے لئے گیارہ ہزار سات پسل افشیش مشینیں وطرت کی ہیں پرتی ورش ہزار روپے کی پروتسان راشی پرتی اکڑ دی جا رہی ہے چودہ لاکھ اکڑ کے پرابندن کے لئے ایک لاکھ چھپن ازار کسانوں کو پنجیگڑ کرائیا تیس سو بس کے دوران ایک سو انتالیس کلوڑ روپے کی پروتسان راشی کسانوں وطرت کی گئی پرالی جلانے کے معاملے سڑھ سڑھ پرسکت کم ہو کر تیس سو تین ہو گئے ہیں ہریڑا بھاگوانی فصلوں کے لئے بھی بھاونتر بھرپائی یوجنہ کے انترگر اکیس فلوں اور سبجیوں کی فصلوں کو بھاونتر بھرپائی یوجنہ میں شامل کیا گیا ہے ورش تیس سو بس کو دوران ایک تالیس کلوڑ روپے کی پروتسان راشی پرتی کی گئی ہے میں سنگرہا سنگرکشن، تھیم پارک، سیکشک پرسکشن، جرم پلازم کے لئے اور سانی آبادی کے لئے پرمکھ آکرشن اور پرمکھتا کے کیندر کے روپ میں کارے کرنے کے لئے راجعہ میں چھ ستانوں پر چھ بٹانیکل گارڈن وکست کرنے کا پرستاؤ کرتا ہوں تین نئے اتشکتہ کیندر ستابق کیے جائیں گے اس میں پنچکولہ میں کٹائی اپران پروندن کے لئے ہاسی میں سچ روپن سامگری کے لئے چیکہ میں ورٹیکل فارمنگ کے لئے کیندر ستابق کیے جائیں گے دیش کے دو دشملو ایک دودھارو پشو بھریانا کے ہیں دیش کے دودھ اتفادن میں راجعہ کا یوگدان پانچ دشملو ایک نو پرشت ہے راجعہ کا پرتی وقتی پتی دن دودھ اپلپدتا ایک دار اٹھانویں گرام ہے جو راستی پرتی وقتی پرتی دن اوسط دودھ اپلپدتا ایک دار چار سو اونسٹ گرام کا لگ بگ دھائی گنا ہے پشو دن مالکوں کو ان کے گھر دوار پر پشو چکتسہ سوائے اپلپد کروانے کے لئے نئے آٹھ راجعہ پشو اسپکال اور اٹھارہ نئے راجعہ پشو اسپکالے کھولنے کا پرستاو ہے گھر دوار پر پشو چکتسہ یہ سوائیں پردان کرنے کے لئے پہلے سے ہی اکیس موبائل پشو چکتسہ ایک آئیاں کاریت ہیں اس سوائے کو صدر کرنے کے لئے سرکار نے ستر موبائل پشو چکتسہ ایک آئیوں کے لئے انبند کیا ہے اور ان کی سوائیں شیق شروع ہونے کی امید ہے مجھے آشا ہے کہ یہ سوائیں پشو دھن مالکوں کے لئے بہت لاف دائق سے دھونگی مطس سے پالن اس کو بڑھا دینے کے لئے تین موبائل جل پرکشن پریوک شالہ وین کے مادیم سے کسانوں کو گھر دوار پر ہی مٹی اور جل پرکشن کی سویدہ پزان کی جائے گی چارزار اکڑ بھومی کو مطس سے اور جھنگا پالن کے انترگر لائے جائے گا سہکاری تا ادیش مودہ ہے سرکار نے ویعفق بہت دیشی گتویدیاں سہکاری سمیتی ارثات سی ام پیکس نامت ایک نیا سہکاری آندولن شروع کیا ہے جو ادیمتہ اور گرامین ویقاس کو بڑھاوا دے گا کرشیرن، فسل اور خادے پرسنسکرن، پیکیجنگ، اپنن، بندارن، پریوہن، بھانڈاگار، بیما اور انی گرامین آدھاری سیواؤں سہید انی گتویدیوں کی ایک وشتر شرنکھلا شامل ہوگی میں ویتوش دوزار چوبیس پچیس میں پاچ سو نئے سی ام پیکس تھاپیت کرنے کا پرستاو کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ سی ام پیکس سے گرامین شیطروں میں سمردھی کے نئے دوار کھولیں گے اور سہکاری آندولن کو کھلنے پھولنے کے لئے منچ ملے گا ہماری یہ جو تاتمک گرامین رشی سمیتیانی پیکس رن سمیتیان پیکس کی مادھیم سے کسانوں کو رین دیے جاتے ہیں میں تی ستمبر دوزار تیس تک لیے گئے فصلی رن پر اکتیس مئی دوزار چوبیس تک مول دھن کا بھوکتان کرنے پر بیاج و جرمانے کی معافی کی گوشنہ کرتا ہوں بیاج و جرمانے کی گوشنہ کرتا ہوں